اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں تو تمام سٹوڈنٹس کو ویلکم ہے ہمارے 3 منت کے ایک ریکارڈڈ سیشن میں جو کہ انشاءاللہ 15 جون 2023 سے سٹارٹ ہونے جارہا ہے آج اس سیشن کی ہماری ایک اورینٹیشن کلاس ہے تو سٹوڈنٹس کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام لوگ اپنے جو مائکس ہیں اور آپ کے جو ویڈیوز ہیں ان کی اپلیسٹ ہے وہ آپ میوٹ رکھنے گا تاکہ جب یہ آپ کو ریکارڈنگ آبیلیبل ہو تو آپ کے لیے بہت ریلائیبل ہو پیچ میں کسی کی انٹریکشن یا ویڈیو آپ کو شو نہ ہو رہی تو اس لیے میری آپ سے آلریڈی یہ گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ اپنی جو ویڈیوز ہیں اور آپ کے جو مائک ہے ان کو میوٹ رکھنے گا تو آج کی جو ہماری کلاس ہے اس کے اندر ہم نے ون پیپر کے بارے میں جو چیزیں ڈسکس کرنی ہیں وہ میں آکے سامنے مینشن کرتا ہوں کہ آج کی کلاس کا ہمارا بسیکلی مقصد کیا ہے آج کی کلاس میں ہم نے کن پوائنٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے تو وہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو فرس نمبر پہ ہے جی ہمارے پاس آج ہم نے پہلے نمبر پہ ایک تو ون پیپر کو دیکھنا ہے کہ ون پیپر کیا ہوتا ہے ون پیپر ایکشلی ہے کیا؟ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ون پیپر کن سبجیکٹس کے اوپر مجتمل ہے ون پیپر کہ کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جن کو اگر آپ اچھے طریقے سے پرپیر کر لیتے ہیں تیار کر لیتے ہیں تو آپ ون پیپر کو اجیب کرنے کے ون پیپر کو کمپیٹ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں فرسٹ نمبر پہ ہم نے ون پیپر کو دیکھنا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم نے ون پیپر کی سبجیکٹس کو دیکھنا ہے تھرڈ نمبر پہ ہم ون پیپر کی جو ایک سٹوری ہے کہ ون پیپر کو ریٹین کیسے رکھا جا سکتا ہے ون پیپر کو ریٹین رکھنے کی ایک جو مکمل سٹوری ہے ایک جو لنک ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد فورت نمبر پہ میں آپ کے ساتھ ون پیپر کے ریلیونٹ میری ایک اپنی بنائی ہوئی ایک ٹائم لائن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور فیفت نمبر پہ ون پیپر پریپریشن کا جو روڈ میپ ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا اب ان پانچ چیزوں کو ہم ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ون پیپر ایکچولی ہے کیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ون پیپر کے کون سے سبجیکٹس ہیں ون پیپر کو کور کرنے کے لیے ہمیں کتنے سبجیکٹس کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑتا ہے ہمیں کتنے سبجیکٹس کو پڑھنا پڑتا ہے کیا ون پیپر جو ہے وہ سی ایس اس کے متوادل ہے یا سی ایس اس کے ریلیونٹ ہے یا اس کا پی ایم اس کے ساتھ کیا کونیکشن ہے تو وہ ہم ون پیپر کی مکمل سٹوڑی کے اندر دیکھیں گے اس کے بعد پورتھ نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ ون پیپر کی کیا آوٹ لائن ہے کیا ٹائم لائن ہے کہ ون پیپر کے اندر کون سے ایسی ٹاپک سے جن کو ہمیں پرپیئر کرنا چاہے اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ون پیپر کو پرپیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا روڈ میں اپنا چاہیے ہمارے پاس کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے تو ون بے ون ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے جب یہ ساری چیزیں ون بے ون میں آپ کو اسکلین کر رہوں گا تو اس کے بعد جو آپ کے پسٹنز ہوں گے ون پیپر کے ریلیونٹ پریپریشن کے ریلیونٹ سٹوری کے ریلیونٹ آوٹ لائن کے ریلیونٹ تمام جو بھی آپ کے پسٹنز ہوں گے وہ آپ ایڈ دا اینڈ میرے سے ہی ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں تو ہم ون پے ون پے ہوں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ ون پیپر ایکشلی ہے کیا تو ون پیپر ہنڈرڈ مارکس کے اوپر ہنڈرڈ مارکس کے اوپر مجتمل ہنڈرڈ ایم سی کیوز کا ایک سنگل پیپر ہوتا ہے اس کو آپ ون پیپر بھی کہہ سکتے ہیں سنگل پیپر بھی کہہ سکتے ہیں اب اس ہنڈرڈ مارکس کے ہنڈرڈ مارکس میں آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں جی آپ کے پاس ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں یعنی کہ جس کا مطلب ہے کہ ایک مارک یعنی کہ ایک آپ کا جو نمبر ہے وہ ایک ایم سی کیوز کے ایکول ہوتا ہے یعنی کہ چاہے ایک پیپر پیپی ایسی کے ثروہ کندکٹ ہو چاہے ایف پی ایسی کے ثروہ کندکٹ ہو چاہے NTS کے ثروہ ہو MOD ہے ASF ہے ANF ہے اور جو دیگر ایجنسیز ہیں ان کے ثروہ اگر ایک ایسا paper conduct ہوتا ہے جو کہ ایک paper کے اوپر مجتمل ہو اور اس کے اندر 100 MCQs ہو یا بعض papers کے اندر 60 MCQs جو ہے وہ connect کرنی کے جاتے ہیں اور اس کا 60 marks ہو ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہی ہے کہ اگر صرف ایک paper ہو جو صرف MCQs کے اوپر مجتمل ہو تو اس کا ہم کیا بولتے ہیں جی اس کا مطلب ہوتے ہیں اب اگر میں specifically PPSC FPSC SPSC BPSC AJKPSC اس کے علاوہ ہمارے پاس KPK PSC NTS PTSC PTSC اس کے علاوہ ہمارے پاس M.O.D F.I.A F.I.A کے علاوہ ہمارے پاس ASF A.N.F A.N.F M.O.D 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 ہوتا ہے جس کے اندر ہنڈر ایم سکیوز ہوتے ہیں اور وہ ہنڈر ایم سکیوز جو ہے وہ ہنڈر مارکس کے اقل ہوتے ہیں اور اگر میں ٹائم کی بات کروں تو آپ کو یہ ایک پیپر کرنے کے لیے ہنڈر مارکس یعنی کہ ہنڈر ایم سکیوز کرنے کے لیے نائنٹی مینٹس کا ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے نائنٹی مینٹس ہے مراد ون آور اینڈ تھرٹی مینٹس تو یہ ہے جی آپ کے پاس کمپلیٹ بلگ پیپر یعنی کہ ایک ہنڈر مارکس کا پیپر جو کہ مشتمل ہوتا ہے ایک ہنڈر ایم سکیوز کے اوپر اور اس کو سول کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس نائنٹی مینٹس کا ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ ون آور اینڈ تھرٹی مینٹس اور یہ سپیسیفیکل ہی ہوتا ہے جی پیپی ایسی اور ایف پی ایسی کے اندر اگر ہم ایٹی ایس کی بات کریں ایس پی ایسی کی بات کریں اور دیگر جو تیسٹ این ایفٹن اجنسیز ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو ان کے اندر جو ہے وہ ایم سکیوز کی ریشو بھی چینج ہوتی ہے اور جو ان کے لیے ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے جی چینج ہوتا ہے تو یہ ہے جی ایک ون پیپر کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ جو انفرمیشن ہے وہ میں نے بتا تھی اب اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہم ون پیپر کو کور کرنے کے لیے ہمیں جتنے سبجیکشت کی ضرورت پڑتی ہے ان کو دیکھتے ہیں اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اس کا آپ سکرین چھوٹ لے لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا ہو سکتے تو آپ نے ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا تو اب ہم سیکنڈ نمبر پہ بات کرتے ہیں جی ون پیپر سبجیکش کے رہی میں سیکنڈ نمبر پہ اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس ہے جی ون پیپر کے سبجیکش اگر ون پیپر کے سبجیکش ٹوٹل کتنے سبجیکش ہیں جی تو ون پیپر جائے وہ PPSC کنڈکٹ اپٹا ہے جائے وہ FPSC ہے NTS ہے جو ابھی میں نے یہاں پہ ٹیسٹ کنڈکٹنگ ایجنسیز کے نام لکھے تھے تو ان تمام کو کبر کرنے کے لیے ہمارے پاس بارہ سبجیکش ہیں اب آپ کو اکثر بکس کے اندر جہیر ورڈ ڈائن انہوں نے اپنی ایک بک جو ہے وہ شائع کی ہوئی ہے انویں والے ہیں ڈوگر والے ہیں سیکس سیریز کی بک ہے انتیاز شاہدتی بک ہے ون لائنڈر ہے کار وان انسائکلوپیڈیا ہے different بے تہاشا جو ہے وہ MCPOOS کی کتابیں پر ہر ایک منٹور نے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو اکیڈمیز کی بات کروں تو ان کے اندر جو ہے وہ مختلف اعتبار سے مختلف سبجیکش کو جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے ہر پرسن کی ایک اپنی critical analysis ہے وہ اپنے اعتبار سے چیزوں کو دیکھتا ہے تو ون پیپر کو deal کرتے ہوئے مجھے کموں بیج جو ہے وہ 4 years کا وہ time گزر چکا ہے 4 سال کا میرا عرصہ جو ہے میرا experience جو ہے وہ ون پیپر کے ساتھ ہے تو میں اپنے analysis کے لحاظ سے ون پیپر کو 12 سبجیکش کے اندر جو ہے وہ divide کرتا ہوں تو ون پیپر کو cover کرنے کے لیے میرے اعتبار سے جو سبجیکش ہیں وہ 12 سبجیکش ہیں اب ان 12 سبجیکش کو میں دو groups کے اندر جو ہے وہ divide کرتا ہوں ان 12 سبجیکش کو میں نے دو groups کے اندر کیا کیا ہوا ہے جی divide کیا ہوا ہے جس میں پہلے نمبر پہ اگر میں دیکھوں تو first first number پہ میرے پاس جو ہے اس group کا نام ہے جی gk group پہلے نمبر پہ میرے پاس ان سبجیکش میں سے جس جن کو میں نے دو groups کے اندر divide کیا ہے تو ان دو groups میں جو پہلا group ہے اس کا نام ہے جی gk group اور اس کے بعد اگر میں second number پہ بات کروں تو second number پہ ہے جی میرے پاس skills کروں ڈی 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 sell کو ڈی abion اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو دوسرے نمبر پہ ہے جی میرے پاس جیوگرافی تیسرے نمبر پہ جی کے کا ایک اپنا سیپرٹ جو ہے وہ پورشن ہے جس کا نام میں نے جی کے رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد چوکھے نمبر پہ ہے جی ہمارے پاس اسلامی سٹڈی اور اسلامی سٹڈی کے بعد اگر میں فقس نمبر پہ بات کروں تو فقس نمبر پہ ہے جی ہمارے پاس ورڈ ہسٹری سکس نمبر پہ ہے جی میرے پاس انڈیگن ہسٹری اور انڈیگن ہسٹری کے بعد سیونک نمبر پہ ہے جی پاکستان افیرز یا اس کو آپ پاکستان ہسٹری بھی کہہ سکتے ہیں جی آپ اس کو پاکستان افیرز یا پھر پاکستان ہسٹری کا نام بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد ایٹھ نمبر پہ ہمارے پاس یہ پورشن ہے وہ ہے جی کرنٹ افیرز یہ ہے جی ٹوٹل آٹ سبجیکٹس جو کہ جیٹے کا گروپ جو ہے وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو میرے پاس گروپ ہے اس گروپ کا نام ہے جی سکلز کا گروپ آج اس گروپ کے اندر جو میں ٹوٹل سبجیکٹس رکھتا ہوں وہ ہیں جی چار سبجیکٹس جس میں پہلے نمبر پہ ہے جی ہمارے پاس انگلیش دوسرے نمبر پہ ہے جی ہمارے پاس اردو دوسرے نمبر پہ ہے جی ہمارے پاس اردو تھرڈ نمبر پہ ہے جی ہمارے پاس کمپیوٹر اور فورتھ نمبر پہ ہے جی ہمارے پاس تو یہ ہے جی ٹوٹل بارہ سبجیکٹس جو کہ ون پیپر کو کور کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک مکمل جو ہے ایک سبجیکٹس کا ایک گروپ رہتا ہے یہ بارہ سبجیکٹس ہیں جن کے تھوڑھ آپ کیا کر سکتے ہیں جی ون پیپر کو کمپلیٹلی پرپیر کر سکتے ہیں چاہے وہ پی پی ایسی کا ہو ایف پی ایسی کا ہو یا اور جو دیگر میں نے یہاں پہ تیسٹ کنیپٹنگ ایجنسیز کے نام لکھے تھے وہ تمام جو تیسٹنگ ایجنسیز ہیں وہ انہی سبجیکٹس کے اوپر جو بیس کیا کرتے ہیں جی ایم سی کھوز گیویل کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ پیپر کے اندر وہ تمام ایم سی کھوز جو ہے انہی سبجیکٹس کے اندر سے ہی نظر آ رہے ہیں تو آپ اس کا بھی سکرین شوٹ لے لیں یہ ہیں جی آپ کے پاس تمام سبجیکٹس اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تمام سبجیکٹس کو میں نے ان گروپس کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیوں کیا ہوا ہے ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی مین وجہ کیا ہے تو دیکھیں ہر پرسن کی ایک اپنی جو ہے وہ ایک thinking ability ہے وہ اپنے لحاظ سے سوچتا ہے تو بیسیکلی اگر میں جی کے کی بات کرو تو جی کے اندر یہ تمام سبجیکٹس ہیں اگر آپ جی کے کا پورشن پر پیر کرتے ہیں تو آپ کو everyday science, geography, gk itself, Islamic study کا پورشن, world history, Indian history, Pakistan affairs اور current affairs یہ تمام کی اگر ہم بات کریں تو یہ cramming کا پورشن یہ specifically cramming کا پورشن ہے اور یہ تمام جو سبجیکٹس ہیں یہ جنرل سبجیکٹس ہیں اس وجہ سے میں نے ان کو کیا نام دیا ہے جی gk کا گروپ نام دیا ہے اور ان سبجیکٹس کو میں نے ایک sequence کے لحاظ سے جو ہے وہ arrange کیا ہے ہم پاکستان affairs کو first number پر کیوں نہیں لکھ سکتے ہیں ہم six number پر ہم نے انگلین history کو لکھتا ہے تو اس کو ہم second number پر کیوں نہیں لکھ سکتے کیونکہ میری one paper کے ساتھ جو association ہے میری one paper کے ساتھ جو ایک thinking ability ہے میری one paper کے ساتھ جو ایک bonding ہے اس لحاظ سے میں نے ان تمام سبجیکٹس کو اس لحاظ سے arrange کیا ہے ابھی میں آپ کے سامنے one paper کی جب ایک story discuss کروں گا تو پھر آپ کو idea ہوگا کہ پہلے نمبر پر everyday science کو رکھنے کا کیا مقصد ہے دوسرے نمبر پر geography کو رکھنے کا کیا مقصد ہے تیسرے نمبر پر جو ہے وہ gk کو رکھنے کا کیا مقصد ہے فورت نمبر پر اسلامیات کو رکھنے کا کیا مقصد ہے تو پھر وہ آپ کو جی تیزے ہیں وہ سمجھ آئیں گے اس کے بعد اگر میں ان groups کی بات کروں تو اس group کے اندر میں نے انگلیش، اردو، کمپیوٹر اور mathematics کو arrange کیا ہے اب انگلیش کو میں سیلز کا نام کیوں دیتا ہوں کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو انگلیش کیا ہے انگلیش basically ایک language ہے اگر آپ یہاں سے abroad کسی country میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس اگر وہاں کی جو native لوگ ہیں اگر ان کی زبان انگلیش ہے تو آپ کے پاس انگلیش as a skill کے طور پر use ہوگی ان کے ساتھ communicate کرنے کے لیے تو انگلیش کو آپ cram نہیں کر سکتے تو انگلیش کیا ہے ایک skill ہے آپ انگلیش کو ایک skill کے طور پر جب آپ concept کے طور پر جب چیزیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے انگلیش فائدہ منصابق ہوگی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم انگلیش کو cram کرنے میں لگ جاتے ہیں ہاں انسا کچھ portion ہے جس طرح vocabulary کا part ہے idioms ہیں synonyms ہیں antonyms ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے آپ cram کریں لیکن جو grammatical portion ہے اس کو آپ as a skill کے طور پر لیں اسی طرح urdo ہے اور اسی طرح ہی ہمارے پاس computer ہے computer بھی ایک computer کی language ہے اگر آپ کو ms word ms excel اور ms powerpoint اچھے طریقے سے آئیں گے تو پھر ہی آپ ms excel ms powerpoint اور ms word کے اندر جو تمام ms paper کے اندر آئیں گے ان کو آپ solve کرنے کے قابل ہو سکے گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہے push skill کے طور پر لیں گی اس کے بعد last number پہ ہی ہی ہمارے پاس mathematics اگر mathematics کی بات کریں تو mathematics skills کے اندر ہی ایک practice کا subject ہے یہ ایک practice کا subject ہے اگر آپ mathematics کی practice کرتے رہیں گے پھر ہی یہ آپ کے ساتھ وفا کرے گا لیکن اگر آپ mathematics کی practice نہیں کریں گے اس کو daily basis پہ نہیں دیکھیں گے تو پھر mathematics کبھی بھی آپ cover نہیں کر سکتے mathematics کو آپ cram نہیں کر سکتے اس کا آپ رٹہ نہیں لگا سکتے تو یہ جی آپ کے پاس second number پہ تھا جی one paper کو cover کرنے کے لیے ہمیں کتنے subjects کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے اس کو آپ note down کر لیں جی اس کے بعد ہم third number پہ جو one paper کی ایک مکمل story ہے اس کو discuss کرتے ہیں اب one paper کی اگر میں آپ کے سامنے story کی بات کروں one paper کی story کہاں سے start ہوتی ہے تو one paper کی story explain کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ one paper اگر آپ cram کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ one paper کو صرف اور صرف جو ہے رٹہ لگانے کی کوشش کریں گے تو آپ جتنا جتنا اس کو cram کرتے جائیں گے پیچھے سے اتنا ہی data آپ کو ہوتا جائیں گے اگر آپ پہلے پانچ pages وہ prepare کی ہیں کسی بھی بکے اور آپ نے صرف اس کو cram کیا ہے اور cram کرنے کے بعد جب آپ next five pages کی طرف جائیں گے تو پچھلے جو five pages ہیں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو data ہے وہ بھول چکا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کی آپس میں ایک association develop کر لیں گے اس آپس میں ایک relation develop کر لیں گے تو پھر آپ کے لئے وہ تمام چیزیں بہت زیادہ آسان ہوتے ہیں اب one paper کی جو ایک مکمل story ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں one paper کو میں نے 12 سبجیکس میں divide کیا ہے اور انہی 12 سبجیکس کی میں نے کیا بنائی ہے جو کہ story کہ سٹارٹ ہوتی ہے ہمارے first سبجیکس جس کا نام ہے everyday science یعنی کہ ڈی ایس جس کا ابھی میں نام mention کیا تھا اگر میں everyday science کی بات کروں تو everyday science کے اندر جہاں سے دنیا کا آغاز جہاں سے دنیا سٹارٹ ہوئی اس کے متعلق پیپر کے اندر پوچھے جاتے ہیں اور یہی سے ہمیں پڑھنا سٹارٹ کرنا چاہیے یہی سے ہمیں اپنے وال پیپر کا آغاز کرنا ہے تو everyday science میں پہنے نمبر پہ ہمارے پاس جو main topic ہے وہ big bank یہ جو big bank کا topic ہے یہ creation of the universe یونیورس کا جو آغاز ہے وہ ایک big bank کے نتیجے میں ہوا creation of universe اب جیسے ہی یہ یونیورس create ہو گئی یہ پورے کا topic ہے اور اس complete topic کی آپ کو جو ویڈیو ہے وہ provide کی جائے اس کے بعد جیسے ہی یونیورس کا creation ہوا تو اس کے بات کیا ہوا کہ اس کے اندر galaxies نے جنم گلیکسیز کی formation ہو گئی جیسے ہی گلیکسیز کی formation ہوئی تو ان galaxies کی اندر کیا تھے ان galaxies کے اندر different stars تھے یہ جو galaxies تھیں یہ مختلف قسم کے stars سے ملکے گئی اور ان stars میں سے جو ایک star ہے ہمارے پاس سن تو جب ہم سن کو ڈسکس کریں گے تو ہم پتا ہے کہ سن کے گرد آٹ پلینٹ تو ہے وہ ریوال کر رہے ہیں آٹ پلینٹ تو ہے وہ کیا کر رہے ہیں جی ریوال کر رہے ہیں اور ساتھ میں روٹیٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کے بات کس کو پڑھیں گے جی اس کے بعد ہم سولر سسٹم کو پڑھیں گے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایک بگ بینگ ہوا بگ بینگ کی نتیجے میں یونیورس ہے اس کا آغاز ہو گیا یونیورس کے آغاز ہو گنے کے بعد گلیکس کی فورپیشن ہوئی گلیکس کے اندر سٹار مجھو تھے ان سٹار میں سے ایک جو سٹار ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس سن ہے اور سن کے گرد کتنے پلانیٹ موٹ کر رہے ہیں جی سن کے گرد آٹھ پلانیٹ جو ہیں وہ ریوال کر رہے ہیں اور وہ اپنے ایکسز کے دیت کیا کر رہے ہیں جی روٹیٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا بناتا ہے جی ایک سوڑر سسٹم کر دیتا ہے اب اس سوڑر سسٹم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آٹھ پلانیٹ میں سے ایک جو ہمارے پاس پلانیٹ ہے اس کا نام ہے ارد پھر ہم کیا دیکھیں گے ہم فارمیشن آف ارد دیکھیں گے کہ ارد کی جو فارمیشن ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اب جب ارد کی فارمیشن ہو جائے گی تو ارد کیا ہوگی ارد سٹارٹ میں بہت زیادہ ہوت ہوگی اس کا جو تمپریچر ہوگا وہ بہت زیادہ ہائی ہوگا اب اتنا زیادہ ہائی تمپریچر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کیا سٹارٹ ہو جائیں گے پہلے تو یہ ایک مہگما کی فارم میں ہوگی پہلے یہ ایک پگلی ہوئی حالت کی فارم میں مجید ہوگی پھر اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ یہ تھنڈی ہونا سٹارٹ ہو اور اس کے بعد جب تمپریچر اس کے کنٹرول میں نہ آف سکھے گا تو اس کے اندر کیا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے اندر وولکینک ایرپشن سٹارٹ ہو جائے گی تو ارخ کے اندر کیا ہوگا تھی ارخ کے اندر وولکینک ایرپشن سٹارٹ ہو جائے گی جب ارخ کے اندر وولکینک ایرپشن ہوگی اور اس کے اندر جو میگما ہے وہ لابا بن کے باہر نکلے اور ساتھ میں کاربن ڈائوکسائیڈ ایک گیس پر ڈیوز ہو جائے گی اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ گلیکسز کی فورمیشن ہوگی جس پہلے نمبر پہ ہیڈروجن ہے اس کے نمبر پہ کہہ گی ہمارے پاس ہیڈیوز ہوگی اس کے بعد آرخ کے اوپر ایک ایٹموسفیر کرییٹ ہوگا ایٹموسفیر کرییٹ ہوگا اور اس ایٹموسفیر کے اندر نکلیف گیس ہوگی جس کے اندر اکسیجن ہے جس کے اندر کاربن ہے جس کے اندر ہیڈروجن ہے جس کے اندر ہیلیم ہے جس کے اندر آرگون ہے جس کے اندر می تھین ہے اس طرح بے شمار جو ہے وہ گیس ہوگی اور یہ تمام گیس مل کے ایٹموسفیر بنا رہی تو یہ تمام چیزیں ہم کس پڑھیں گے جی یہ تمام چیزیں ہم ایوڈیش سائنس کے سبجیک کے اندر پڑھیں گے اور یہ ایک بلکل ایک سٹوری کی فارم میں ہے کہ پہلے کیا ہوا جس کے نتیجے میں یونیورس کریئٹ ہوتی اب اس یونیورس کے اندر کیا تھا کہ وہ یونیورس بہت سی گلیکسی سے ملکہ بنی اور ان گلیکسی کے اندر سٹار مجود ہوں گے اور ان سٹار سے کیا ہوگا ایک سٹار کا نام ہے جی سن اور وہ سن اپنے آر پلینٹ کو جو ہے وہ ریوال پر روانا سٹار کرتے گا اور وہ ایک سولر سسٹر بنا دیں گے ان تمام آر پلینٹ میں سے ایک پلینٹ ہیں وہ کریئے رکھوں گے اور ان ایٹموسفیر کے اندر مجود گیس جو کہ تمام ایٹموسفیر کو بنانے کا ایک مین ضروریہ ہے یہ تمام چیزیں ہم کس کے اندر پڑھیں گے اس کو ہم ایویڈی سائنس کے اندر پڑھیں تو یہ سٹوری کی فارم میں چیزیں آپ سب کو پروائیڈ دی جائیں تو یہ ہے آپ کے پاس ایک کنسپٹ کا پورشن جو کہ ہم ایویڈی سائنس کے اندر پڑھیں اس کے الاغہ ایویڈی سائنس کے اندر کچھ ایویڈی کا پورشن ہے جس میں پارٹس آف مومن باڈی ہے اس کے علاوہ کچھ سپیسیفک ٹارمز ہیں آپ پتا ہے کہ پیپر کے اندر مختلف برانچیز کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے مختلف انسٹرومنٹس کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے تو ان تمام کی بھی جو ویڈیوز ہیں جو ریکارڈنگ ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں ہم بارڈیس کے تمام پارٹ آپ کی جو سپیسیفک ٹارمز ہیں مختلف جو آپ سے ٹرمنالجیز پوچھے جاتے ہیں جو مختلف انسٹرومنٹس پوچھے جاتے ہیں ان تمام کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو چیزیں پروائیڈ دیتے ہیں تو یہ آپ کا پہلا سبجیکٹ ہے جس کو ہم ایوڈی سائنس پہ ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک سیکنس وی چیزیں چلتی آرہی ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جیوگرافی کا سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ارخ کی اندر ایک ایٹموسفیر بن جائے گا ایٹموسفیر بننے کے بعد کیا ہوگا کہ ارخ جو ہے اب پول ڈاؤن گھوتی جائے گی اور یہ ایک سالیڈ کی فارم جو ہے وہ اختیار کر دیں پہلے جو ارخ تھی وہ لکوڈ کی فارم میں تھی گیس کی فارم میں تھی میگما کے اندر چیزیں وہ اس حالت میں مجیود تھی اور میگما جو ہے وہ ارکٹ ہوا اور لاوہ بن گیا اور لاوہ پھر گزرنے کے ساتھ کیا ہوگیا جی وہ تھنڈا ہوگیا اب جیسے ہی تھنڈا ہوا تو وہ سالیڈ کے فارم میں آگیا یعنی ارخ کا جو فیزیکل سٹرکچر ہے وہ ڈیویلپ ہو جوٹی اب اس ارخ کو سٹڈی کرنے کے لیے ہمارے پاس جو برانچ ہے سائنس کی اس کو ہم بولتے ہیں جی جی گرافی اور گرافی کا مطلب ہے جی سٹڈی یعنی کیس سٹڈی آف ارخ ارخ ہمارے پاس ایک فیزیکل سٹرکچر کے طور پر آ چکی ہے ایک میں اگر آپ کو بتاؤ تو ہمارے پاس لیئرز آف آرخ ہیں جی آرخ کی ہمارے پاس کیا ہیں جی سپیسکی کے لیئرز ہیں جس میں لیتھو سپیر ہے میزو سپیر ہے سوری لیتھو سپیر ہے لیتھو سپیر کے بعد ہمارے پاس ایس سپیر ہے ایس سپیر کے بعد ہمارے پاس میزو سپیر ہے ایس طرح ہمارے پاس آرخ کی کچھ لیئرز بن جائے گی انہیں لیئرز کے بعد ہم اس میں آرخ کا سپیر دیکھنی گے دوسرے نمبر پہ ہم آرخ کا دیکھنی گے ہم آرخ کا سپیر دیکھنی گے اور اس سپیر کے اندر ہمارے پاس مینٹل اور مینٹل کے باد ہمارے پاس اور کا پورشن کو پہ یہ تمام چیزیں جب ہم discuss کر لیں گے تو اس کے باد ہم دیکھیں گے جی کہ ارخ کے اوپر کیا ہو رہا ہے ارخ کے اوپر کیا آگے ہیں جی اب جب یہ لیئرز بن پاس سٹرکچرز میں ارخ کے اوپر جو سٹرکچرز ہوئے ہیں وہ دو ٹائپ کے جن میں پہلے نمبر پہ ہمارے پاس لینڈ کا پورشن اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس وارٹر کا پورشن اس کا آپ س پر لینے ذرا اس کو آپ جو ہے وہ نو ڈاؤن کر لیں اس کے بعد جو باقی کا پورشن ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہوں اور اس کے بعد اگر میں آپ کو ٹائپ کے بارے میں بتاؤں تو پہلے نمبر پہ ہمارے پاس اگر میں لینڈ کی بات کر ہوں تو لینڈ کا جو آرٹ کے اوپر پورشن ہے وہ 29 یا 30 پرسنٹ ہے اب اس لینڈ کے پورشن کے اندر ہمارے پاس سیون کونٹیننٹ سیون کونٹیننٹ کو یہاں میں صرف سب سے پہلے ہمارے پاس افریقہ کے بعد ایشیا کے بعد ہمارے پاس یورپ کے بعد ہمارے پاس نور امریکہ کے بعد ساؤت امریکہ کے بعد ہمارے پاس آجات ہے جی انٹارٹیکا اور انٹارٹیکا کے بعد ہمارے پاس آسٹریلیا یا اس کو اوشنیان بھی بولتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ ہمارے پاس لینڈ کا پورشن ہے اور اس کے بعد دوسرے نمر پر اگر میں بتاؤ ہمارے پاس کیا ہمارے پاس پورشن ہے اور پورشن ہمارے پاس 70 یا 71% ہے اور پورشن کو ہم 5 اوشن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں 5 اوشن کے اندر جو اوشن کرتے ہیں یہ میں صرف اوشن لکھوں گا پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ایٹلانٹک اوشن تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس انڈیا اوشن چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس سترن اوشن اور پانچ سب کونٹینٹس ہمارے پاس پہلے چولا ہمارے پاس ہمارے پاس اور بہترین چیزیں ملتی ہیں مانٹینز مل جاتی ہیں ہمارے پاس پیگس مانٹین رنجیز تو ان تمام کو یہاں پہ جو اگر میں مینشن کرنا سٹارٹ کروں تو ہمارا جو کمپلیٹ لیکچر ہے اس سے اوپر ہی ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ ہم جو ڈسکس کر رہے تھے جی جو گرافی اس کے بعد جب ہم لینڈ ماسس کو اور واتر ماسس کو ڈسکس کر لیں گے تو اس کے بعد واتر کے اندر پیدا ہونے والی کچھ اوشن کی وجہ اوشن کے اندر جو ایک ایر کا ایک ریولیوشن ہے ایر کی جو ڈسک بانس ہے وہ چیزیں ہم دیکھیں گے جس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پہ ہے جی پلکہ فیفت نمبر پہ ہم نے یہ بات کری ہمارے پاس ہم اوشن کرنٹس کے بارے جو ہے وہ بات کریں اوشن کرنٹس کے اندر ہمارے پاس جو ہے سونامی ہے اور اس طرح کی چیزیں ابھی آپ کو کرنٹ جو ایک ریبر ہے اس کے اندر جو سائی کرنٹ آنے والا پورسن ہے تو ان تمام کو ہم نے پورسن کرنٹس کے اندر پہ اس کے بعد ہمارے پاس لیٹی ٹیوڈ اور لونگی ٹیوڈ کا پورسن آئے ان تمام کو کرنے ہمارے پاس ایر کے کچھ پیٹرن ہے کہ ایر اس پر کیا رول ہے ارخ کے اوپر یہ جو سردی سردی جاتی ہے اور یہ جو سیزن آتے ہیں یہ ونٹر ہے آٹم ہے یہ سیزن کس طرح آ رہے ہیں بہار خزان گرمی سردی یہ سیزن کس طرح بنتے ابھی میں آپ نیکس لنک شیئر کرتا ہوں اس لنک کے اندر باقی سبجیکٹ ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں اس کا آپ سکرین چھوٹ لے لیں موسیقی